جس طرح مرد ساری انسانیت کے لئے فکر مند تھے ایسے ہی مصورات بھی ساری انسانیت کے لئے فکر مند تھے اور جس طرح مرد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور دین کی مہت کرنے کے لئے دنیا میں مختلف ملکوں میں اور دنیا کے مختلف برعظموں میں پہنچے ہیں اس طرح مصورات بھی اپنے اپنے شہروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملکوں پہنچی ہیں یہ الگ بات ہے کہ مردوں کی جوادتیں زیادہ لگی اور مردوں کے ساتھ مصورات سب کے ساتھ مصورات نہیں ہوتی تھی کچھ کے ساتھ ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے بعد اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اپنی ازواج متحرات کیلئے قرآن دازی کمائے کرتے تھے اس سفر میں میرے ساتھ کون جائیں گے اگرچہ آپ پر واجب نہیں تھی قرآن دازی آپ کے لئے ضروری نہیں تھی لیکن آپ اپنے ہماری امہات الممنین کی دل تعلیف قلب کے لئے آپ پر اندازی کمائے کرتے تھے اور جس کا نام نکل آتا ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے آتے تھے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سفر تو بڑے مشہور ہیں ایک سفر نے آپ کا ہار گم ہو گیا اور افت کا واقعہ پیش آیا منافقین نے نعوذ باللہ آپ پر تحمد لگا دی آپ اس سفر میں ساتھ تھی اسی طرح دوسرے سفر میں بھی آپ کا ہار گم ہو گیا تھا اور نماز کا وقت آ گیا پانی صحابہ کے پاس حضور کے لئے نہیں تھا اور آس پاس بھی کہیں قریب میں پانی نہیں تھا صحابہ بہت پریشان اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل اسماتی صحابہ بہت خوش ہوئے احضرت عبو برصدیق نزی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ آپ کا خاندان مبارک خاندان ہے جب بھی امت کا کوئی دقت آئی اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے امت کے لئے آسانی پیدا خرمانی تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل اسماتی تو امہات المنین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفار میں ہوتی تھی تو یہ بات نہیں کہ مسطورات سفر میں نکلتی نہیں تھی بلکہ نکلتی تھی اور ہم ایک آیات صحابہ میں حضرت امہ حرام رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تو تعالیٰ کی حلقوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ حضور کی خالہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے آتے تھے وہاں جاکے آرام فرمایا کرتے تھے ایک ملتبہ تشریف لے گئے حرام فرمایا اور پھر آپ کی آنکھ کھلی آپ مسکراتے پر اٹھے حضرت امہ حرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حصور اللہ آپ مسکراتے ہیں اللہ فعلہ آپ کو خستہ مسکراتا رکھے اب حک اللہ وسلم تو آپ کیوں مسکراتے ہیں ارشاد سمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے مجھے خواب میں اپنی امت کی جماعت دکھائی گئی ہے جو سمندر میں سفر کر دیں اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں یعنی کیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں اور جیسے کہ ہم سنتے ہیں اب تو عام طور سے بادشاہاتیں نہیں رہیں عام طور سے نہیں رہیں لیکن پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ امدہ ضرب رقی بات پہن کر سر پہ تاج سجا کر قیمتی تخت پر وغیرہ وغیرہ اپنے احتمام سے بیٹھتے تھے اور بہت اچھے لگتے تھے لوگ بہت ان پہ جائے رشت کرتے تھے کہ ان کو بادشاہت ملی ہوئی ہے اشارت ماہ کی گویا کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح وہ اچھے لگتے ہیں اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے میں بہنی سفر کرنے والے اچھے لگ رہے ہیں فعال رس کیا کہ یا سواللہ میری دعا فما دیجئے کہ میں بھی اس زماعت میں ہوں میں بھی اس زماعت میں آپ نے ان کے دعا فرمایی اور فمایا کہ تم بھی زماعت میں ہوں گی پھر دوبارہ بیٹھے اعرام فرمانے کے لیے دوبارہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھے مسکراتے میں پھر پوچھا کہ یا سواللہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکراتے ہیں فرمایا کہ مجھے خواب میں اپنی امت کی ایک اور جماعت دکھائی گئی جو اسی طرح سمندر میں سفر کر رہی ہے اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں گویا بادشاہ اپنے تحت پر پیٹھے رہے ہیں دوبارہ ارس کیا کہ یا سواللہ میری دعا فما دیئے میں اس زماعت میں بھی ہوں یہ شاہد نہ کہ نہیں ہوں پہلی زماعت میں ہوگی ہم ہو چونے اب اندازہ ہمائیہ کے حضور کی خالہ مضاحت تو حضور سے بڑی ہوں گی عمر میں اب حضور کے حیات میں کتنا سال آپ دنیا میں تشریف ہما رہے اس کے بعد آپ کا بھی سال ہو گیا حضرت یعوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آیا دو سال چند مہینے پھر ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آیا ان کے زمانہ خلافت دس سال اور چند مہینے پھر ان کو شہید کر دیا گیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت آیا ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے اجارت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک لشکر ترطیب دوں جو سمندر میں سفر کرے اور شام کے ملک میں خبرف جزیرے میں یہ لشکر جائے اور اللہ کے دین کو وانزیم اللہ کرنے کے لیے اللہ کے قلمے کو برن کرنے کے لیے یہ سفر کرے حضرت عثمان جو سر امی الممینین تھے انہوں نے اجازت دے دی چانچوں میں رشکر ترطیب دیا اور یہ حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن سامد وضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ تھی اور جو رشکر یہ وہاں پہنچا قبرف جزیرے میں وہاں دین کی میت سرمائی وہاں کے رہنے والوں نے اسلام تو شروع میں نہیں لائے صلح کرنی صحابہ سے صحابہ نے وہاں انتظام فرمایا اپنے شاسیوں کو مقرر فرمایا حکومت میں اور مختلف انظامات میں اور اس کے بعد جو رشکر تر واپس آنے لگا یہ حضرت ام حرام اپنے خچر پر سوار ہونے لگیں خچر پر سوار ہوئیں سمندر کے در آنے کے لیے تاکہ سمندر کے قریب پہنچ کر اپنے جہاز میں سوار ہوں اور مزید منور راپس میں تو وہ خچر بید کا اور یہ اس پر سے گر پریں ان کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی اور وہاں قبرس جزیرے میں ان کی قبر بندے ہیں ایک جماعت نے آکر سنایا ایک جماعت نے آکر سنایا کہ ہم شام کی ملکنا ہم آئی تشکیل ہوئی اور ہم قبرس جزیرے پہنچے اور ہم نے اپنے آنکھوں سے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کی سیارت کی آج تک ان کی قبر وہاں محبوظ ہے اور اس قبر پر لکھا ہوا ہے حَذَا قَبْرُ اِمْرَأَةٍ صَالِحَ أُمِّ حَرَامٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک نیک عورت حضرت ام حرام کی قبر ہے اور اس کے بعد پھر ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کس طرح یہ مریم منورہ میں تھی اور حضور نے حضور خواب حضرت دعا کرانا اب جو حضور نشاعت میں آیا گیا کہ تم تعلی جماعت میں ہوں گی تو وہ بات اور ایک قریف مادی کہ یہ پہلی جماعت میں تھی اور دوسری جماعت کی ترقیب دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ وہاں قبر اس جزیدے میں مطفون ہو چکی تھی ان کی قبر اللہ کے راستے میں ان کی قبر اللہ کے راستے میں قبر اس جزیدے میں آج تک محفوظ ہے تو مستورات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ حضرت معاویب نے ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سفر ہوا شام کا لشکر لے کے وہاں پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور ان کی بہن یہ دونوں ساتھ تھے اور ان کی بہن حضرت ام حکم بنت ابی سفیان حضرت معاویب بن ابی سفیان اور ان کی بہن حضرت ام حکم بنت ابی سفیان یہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گئیں اللہ کرنا ہوا کہ وہاں بیمار ہو گئیں اور وہین کا انتقال ہو گیا اور وہین کی خبر پر گئیں حد ام حرام بھی قبر جزیریں مطفول ہوئیں اور حد ام حکم حد معاویہ بن عبی سفیان کی بہن اور ام الممنین حد ام حریبہ کی بہن یہ وہاں مطفول ہو گئیں قبر جزیریں حد معاست کی اہلیہ یہ بھی حد ساختہ بنت قرزہ حد ساختہ بنت قرزہ یہ بھی اپنے شہر کے ساتھ اس جزیرے میں گئی تھی یہ تو واپس آگئیں اور ان کی قبر وہاں بن گئی ایسے ہی حضرت معاست بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا معلم بنا کے بھیجا تھا یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا اور ان کا واقعہ اس میں فضائل عمال میں ہیں جب حضور کو روانہ ہمارے سے اشتار سمایا تھا کہ اے معاست اب تم جارے ہو واپس آوگے تو مجھ کو نہیں پاؤگے میں یہ خبر پر سے گزر ہوگئے میں یہ خبر پر سے گزر ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہونے لگے آنسوں سے روڑنے لگے حضور نے موت کسی کا فکرمال لیا حضور کی بھی آنسوں بہلنے لگے فایا کہ جو بھی کہیں بھی ہو میرا کام کھن رہا ہے وہ میرا ہے اور یہ وہاں پھر یمن تشریف لے گئے یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلحانوں نے ان کو بھیجا تھا وہاں شام میں قبرس کے قریب بعلبت بقلہ تھا اس کا محاصرہ کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا اور ان کی اہلیہ ان کی بہن ان کی بہن ان کے ساتھ تھی علمے کر رہا ہوں کہ جس طرح مرد اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کا برداشت کرتے تھے ایسی مصورات بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق رکھتی تھی اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو برداشت کرتی تھی اور اس طرح صحابہ یہ یقین کر چکے تھے کہ یہ دین کی مہد کرنا اور دین کوئی دنیا میں زندہ ہو جائے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ایسی مصورات بھی یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کا پورا کا پورا دین اللہ کی احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنتیں پوری دنیا میں زندہ ہو جائیں یہ ہماری ذمہ داری اور اس کیلئے مصورات بھی سکرمند ہوتی تھی اپنے مردوں کے ساتھ لک راستے میں نکلتی تھی اور گھروں میں رہ کر بھی دعائیں کرتی تھی دعائیں کرتی تھی اور عمالیں مشغول لہتی تھی عمالیں مشغول لہتی تھی ذکر میں سلاوت میں دعاؤں میں اور تحجر میں اوٹ کر امت کیلئے دعائیں سمایا کرتی تھی حالات امہات المنین رضی اللہ تعانون اجمعین ذکر میں سلاوت میں اور تعلیم و تعلم میں مصورات ان کے پاس آتی تھی اور آ کر مسائل پوچھتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل انہوں نے سیکھے ہوئے ہوتے تھے خاص طور سے مصورات کے مقصود مسائل وہ امہات المنین مصورات کو بتاریہ کرتی تھی بتاریہ کرتی تھی اور اسی طرح گھروں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ امہات المنین مصورات کو سکھایا کرتی تھی تو مصورات بھی امہات المنین بھی اور صحابیات بھی جس طرح حضرت امہ حرام رضی اللہ تعانونہ کا قصہ حکاہ صحابہ موجود ہے اسی طرح حضرت امہ شریع کا قصہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں حکاہ صحابہ میں کہ گھروں میں جا جا کے مصورات کو دعویٰ دیا کرتی تھی مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں کفار شامل گھر میں آتے تو آ کر دیکھتے کہ گھروں میں جا ہے مصورات ان کے تو بول بدلے ہوئے ہیں ان کے تو باتیں بدلی ہوئی ہیں اور یہ تو ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ جس طرح یہ جو بیدین ہو جاتے ہیں بات دیالہ کے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں ناؤلویللہ بیدین کہا کرتے تھے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یہ کون ہمارے گھروں میں آتا ہے ہمارے پیچھے اور ہماری مصورات کا ذہن خراب کر دیتا ہے خوج لگاتے لگاتے حضرت ام شریک رضی اللہ عنہ کا نام آیا اور اب سب جمع ہوئے یہ کیا سزادی نہیں چاہیے یہ تو مکہ مکرمہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے اور یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے اب حضرت ام شریک ذمہ داری سمجھتی تھی کہ دعوت دینا اور ایک ایک مصورت ایک ایک مصورت کو اللہ کی طرح بلانا اور بیدینی سے ہٹانا یہ جو مرض اور یہ مصورات اللہ عنہ کو توڑ رہی ہیں اس سے عطا کر اللہ کی حکامات پر اور جناب سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا اس لئے کہ انسانوں کی ساری دنیا کی انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں کی پورا کرنے میں اور جناب سور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں اب انہوں نے جوہ ہو کر یہ تحقیہ کہ اس خاتون کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے اور جہاں سے شادی ہو کر آئی ہے اس کو وہیں بھیج دیئے جائے چند کافر مقرر کیے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کے ماں باپ کے اس کے مہکے میں چھوڑا ہو اب کفار کو جو نرازگی تھی اور کفار کو جو صحابہ سے اختلاف تھا وہ ان کے دعوت دینے کی وجہ سے تھا ورنہ مکہ مکرمہ میں تو اور مذاہب والے بھی تھے نصارہ بھی تھے اور دوسرے مذاہب والے بھی تھے کفاروں نے کچھ نہیں کہتے تھے وہ تمہارا اپنا مذہب ہے لیکن صحابہ اور اسی طرح صحابیات رضی اللہ عنہ مجمعین جو دعوت دیا کرتے تھے اور جن کے دعوت دینے سے کفر پر چھوڑ پڑتی تھی اور اللہ تعالیٰ حق کو زندہ کرتے تھے حق زندہ ہوتا تھا اور باطل پر چھوڑ پڑتی تھی اس سے کفار نراز ہوتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے اب یہ حضرت ام شریک اگر ایک جملہ فرما دیتی اب آئندہ میں دعوت نہیں دیا کروں گی تو کفار کچھ نہ کہتے ان کو ملک بدر نہ کرتے ان کو اپنے شہر مکم کررمہ سے نہ نکالتے لیکن یہ ماشاءاللہ صحابیت ہی اور یہ سمجھ گئی تھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے مصورہ ہونے کے باوجود وہ ان کی اپنی ذمہ داری کو سمجھتی تھی اور کفار نے جب یہ تیع کیا اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئی کہ میں مکم کررمہ جیسا مقدس و فاقیدہ شہر چھوڑ سکتی ہوں لیکن دعوت والی میت نہیں چھوڑ سکتی دعوت والی میت جو میری ذمہ داری ہے اللہ میری ذمہ لگایا ہے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی جہاں جو کفار لے کر چلے ان کو اور اتنی سختی ان پر کی اتنا انچہ ظلم روا رکھا کہ خود تو سواریوں میں سوار تھے اور ان سے کیسے تھے پیدل چلو اب عورت کا کمزور پر پیدل چلتی تھی عرب کی مکم مگرمہ کی گرمی سخت گرمی گرم ریت اس پر چلتی تھی یہ پیدل اور جب یہ کفار کئی پر پراؤ ڈالتے تو خود تو خیمہ لگا کر خود تو خیمہ لگا کر اپنے خیمے میں جا کے آرام کھا کے پیتے آرام کرتے اور ان کو باہر گرمی میں دھوپ میں چھوڑ دیتے ایک دن دو دن تین دن گزر گئے نہ کھانا نہ پینا پیدل چلنا تکان سے برا حال بھوک سے برا حال تین دن کے بعد ایسی حالت ہو گئی اب ان کا انتقال ہوا جب انتقال ہوا کفار کو بھی یقین ہو گیا کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہیں اور خود ان کو بھی یقین ہو گیا کہ بس اب تو میں دنیا سے چلی جاؤں جب پراؤ ڈالا ان کو بہر دوپ پر چال دیا خود اپنے خیمے میں چلے گئے کھایا پیا اور سو گئے سو گئے اور یہ باہر گرم ریت پر دوپ میں پڑی ہوئی ہیں اسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں شاید اب فرشتہ آ جائے شاید اب فرشتہ آ جائے لیکن جب آدمی دین پر چلتے ہوئے اور دین کی مہت کرتے کرتے استقامت اختیار کرتا ہے کوئی مشقت آ جائے کوئی تقریف آ جائے اس کو اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرتا چلا جاتا ہے اللہ باہت کر رحم فرماتے ہیں اور اللہ کی مدد کے روازیں کھل جاتے ہیں اللہ کی مدد کے روازیں کھل جاتے ہیں اب فرشتے تو آئے نہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لئے جنت کا تھنڈا میٹھا پانی اتارا آسمان سے ڈول اتر رہا ہے آہستہ 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 نیچے آ رہے ہیں یہ ڈول کو دیکھ رہی ہیں جب ڈول ان کے قریب پہنچ گیا اٹھ کے بیٹھ گئیں اٹھ کے بیٹھ گئیں اور ڈول میں سے پانی پیا بڑا ڈول تھا کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا کچھ پانی زمین پہ گر گیا زمین پہ گرا جو ریز گرم تھی وہ تھنڈی ہو گئی کچھ ان کے گپڑوں پہ گرا جو گرمی لگ رہی تھی وہ گرمی لگنی ختم ہو گئی اور وہ پانی جنب کا پانی جو پیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس پانی کے پینے کے بعد ان کی گھوک بھی ختم ان کی پیاس بھی ختم اور ان کی تھکان بھی دور ہو گئی ہشاش پشاش تازہ نمہ ہو کے بیٹھ گئیں تازہ نمہ ہو کے بیٹھ گئیں اور بعد میں افنایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایسی خاصیت رکھی ایسی خاصیت رکھی کہ اس دن پانی پینے کے بعد مجھے موت تک پھر کبھی پیاس نہیں کری اللہ تعالیٰ نے میری پیاس ہمیشہ کے لیے بجا دی میں گرمی کے موسم میں دھوپ میں لیڑ جایا کرتی تھی مجھے پیاس نہیں کرتی دو جب بندہ اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اور جم جاتا ہے اللہ کے دین پر اور دین کی محنت پر پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں کفا جب سو کے اٹھے خیال تھا کہ ام شریک تو شہد مرخب بھی ہوگی اس کو دفن کر دیں گے ہم بابا سنے جائیں گے مکہ مکرمہ باہر جو نکلے دیکھا تو حضرت ام شریک ربی اللہ صلحہ انہاں حشائش بشاش کہل گی آری ام شریک تُو نے کہاں سے کھایا تُو نے کہاں سے پیا اچھا اب سمجھے ہم اپنے خیمے میں سو گئے اور تُو نے ہمارے خیمے میں گز کر ہمارا کھانا کھایا ہمارا پانی پیا فرماعین لگیں نہ میں تمہارے خیمے کے اندر گئی اور نہ میں تمہارا کھانا کھایا نہ میں تمہارا پانی پیا جا کر اپنے کھانے پینے کو دیکھ لو اچھا جب انہوں ڈول میں سے پانی پیا اور ان کی پیاس بجھ گئی ان کی بھوک ختم ہو گئی ان کی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تھکان بھی دور کر دی تو جیسے ڈول اسمان سے نیچے اترہ تھا ایسی اللہ تعالیٰ کی مکم سے وہ ڈول واپس پانگی کر چلے گئے اب کفار اپنے کی خیمیں بھاگتے میں گئے جا کر دیگتا ہوں ان کا کھانا کھجور وغیرہ جو بھی کھانا تھا بھال نکلے اور کہنے لگے امی شریک جب تو ہمارے خیمیں میں نہیں آئی ہمارا کھانا نہیں کھایا پھر تو نے کہاں سے کھایا یہ حالت کیسے بدل گی انہوں نے سارا واقعہ سنایا اللہ رب العزت نے ان کی استقامت ان کے جملے پر ان کی استقامت ان کے جملے پر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے ہدایہ کدرمانہ کھولی اور وہ کلمہ پر جائے وہ کافر مسلمان ہو گیا یہ ہمارا کام مہنس کرنا ہے ہمارا کام مہنس کرنا ہے اور اللہ کے راستے ہیں پھرتے پھرتے کوئی تکلیف آ جائے کوئی مشقت آ جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے پرتاش کرنا ہے اللہ پاک اس کو قبول ما کر امت کے لیے ہدایت کے فیصل افمانی اللہ اگر قبول ما کر اس کو قبول ما کر امت کے لیے ہدایت کے فیصل افمانی تو میرے محسنم بھائی دوست و بزگو ہم سب مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم قبول اللہ کے راستے میں نکلیں اپنی مصورات کی بھی فکر کریں اپنی مصورات کی بھی فکر کریں ان کی ذمہ داری یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے دیکھئے جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اللہ اور عبو العزت اپنے راستے میں نکلنے پر ہم کو اپنے دین کی فکر نصیف ماتے ہیں اور پوری دنیا میں دین کی زندہ کرنے کا شوق اور ولولا اور دین کی عبیت کرنے کا اللہ پر اگر ہمیں ایک جذبہ نصیب ماتے ہیں ایسی اتنی مستوات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اپنی مستوات کو لے کے اللہ کے راستے میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ذلوں بھی دین کی مہت کرنے کا شوق اور جذبہ اور صحابیات کی طرح اور محاط الممنین کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کی طرح ہماری مستوات کے دلوں بھی دین کا اور دین کی مہت کا شوق پیدا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری ہے اگر دیمستورات کی ہم نے ذکر نہ کی ان کے دین کی ان کی نماز کا ان کی نمازوں کو کیا حال ہے قرآن پاک پڑتی ہیں کی نہیں پڑتی اللہ کا ذکر کرتی ہیں کی نہیں کرتی اللہ کے حکموں پر چل نہیں کی نہیں چل نہیں دیکھئے ہمارے گھروں میں دین آ جائے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے دیندار بن جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مستورات کا ذہن دین والا ہو ہماری مستورات کا ذہن دین والا ہو دیکھئے مرد تو صبح کو اپنے کام پر چلے جاتے ہیں شام کو اپنے کام سے حافظ آتے ہیں دن بر بچے کس کے پاس رہتے ہیں بھائی مستورات کے پاس اپنی ماں کے پاس اپنی بہنوں کے پاس تو اگر ہماری مستورات ہماری بیلیاں ہماری بہنیں ہماری بچیاں ان کا ذہن دین کے مطابق ہوگا اللہ کے حکم پر چلنے کا جذبہ ہوگا تو ہمارے بچوں کا ذہن بھی وہی بنے گا اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم نے ان کے دین کی سکر نہ کی اور ان کے دنوں میں دین کی مہت کے جذبہ نہ بنا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی سکر ان کے اندر پیدا نہ ہوئی ساری امت کے اندر اللہ کا دین زندہ ہو جائے ساری مستورات کے اندر اللہ کے دین زندہ کرنے کی سکر پیدا ہو جائے اگر یہ ہماری مستورات کی سکر پیدا نہ ہوئی تو میرے بھائی دوستو بجھو گو اور ہمارے گھروں میں دینداری نہ ہوئی اللہ کی حکامات نہ ہوئے ہمارے بچے کبھی دیندار نہیں بن سکتے کبھی دیندار حدیث پاس میں آتا ہے کہ ہر دنیا میں آنے والا بچہ کل موجود یولدو علی الفطرہ فابواہو یحویدانہی او ینصبانہی او یمجزانہی دنیا پیدا بنی والا ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں ہمارے بڑے ہمارے عقابر شاعت ماتے ہیں گھروں کا جیسا محول ہوگا ہمارے بچے ویسے بڑیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر گھروں میں یہودیت والا محول ہوا نصرانیت والا محول ہوا مجوسیت والا محول ہوا تو بچے پھر یہودیت والے نصالیت والے اور مجلسیت کے ذہن والے بنیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ گھروں کا محول تو یہودیت والا ہو اور بچہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ آپ کے قدرت زائد ماں دیں یہ الگ بات ہے انہاں عام طور سے تو گھروں کا جیسا محول ہوتا ہے بچے ویسے بن جائے اس کے میرے محسنم بھائی دوست مدھگو اپنے مصورات کی دینداری کی فکر کرنا اور ان کے لئے ان کو اللہ کے راستے میں دے کے نکلنا اور ان کا وقت لگوانا یہ انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اور اپنی مصورات کا بھی اور ساری امت کی مصورات کی فکر کرنا ساری امت کی مصورات کی فکر کرنا ملکوں میں جتنی مسلمان مصورات ہیں ان کے ذمہ داری بھی تو ہمارے اوپر ہے جیسے مردوں کے ذمہ داری ہمارے اوپر ایسے مصورات کے ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہیں وہ بھی تو حضور کی امتی ہیں مصورات بھی تو حضور کی امت میں ہیں ان کے اندر دین زندہ ہو جائے ملکوں میں مہاں کے مرد یہ بار بار تق chapter کرتے ہیں کہ جس طرح مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں اس طرح ہمارے ملکوں میں مستورات کو بھیجیں تاکہ ہماری مستورات آپ کی مستورات کی دینداری کو دیکھ کر ان کے دین والے لباس کو دیکھ کر ان کی دین کے اعمال پر چلنے کو دیکھ کر ہماری مستورات بھی اعمال پر چلنے والی دیکھ جائے ہماری جماعت کرغستان کے ملک میں گئی ترغستان یہ روس کی ایک جیاست ہے کئی سال پہلے کی بات ہے جبکہ ہمارے مفتیزان علی عبدین صاحب حضرت قاضی علی قادر صاحب بھائی عمد عفضل صاحب رحمت اللہ علیہ بھائی عمد رقیف صاحب یہ ہمارے جو بزرگ دنیاں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے ہماری طرف سے پوری عمد طرف سے ان کو بہترین بدل عطا فرمائے یہ حضرت سارے حیات تھے اس وقت وہ جماعت کام کرنے گئی تو ایک مسجد میں ٹھہری ہوئی تھی جماعت اثر کے بعد گشت کیا مگر یہ بات جماعت بیان کر رہی تھی تو وہاں کی جو مسلمان مسئولات بڑی عمر کی وہ بڑی چادر اوڑ کر پورا پردہ کر کے مسجد کی دیواریں چھوٹی تھی دیوار کے بہر آکے بیٹھ گئی پیچھ آکے بیٹھ گئی اور بیان سنتی رہی جب بیان ختم ہوا تشریر ہوئی دعا ہوئی تو یہ مسئولات کھری ہو گئی اور ہمارے پاکستان کے ساتھیوں کو جماعت جو گئی بھی تھی ان مردوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھئے آپ کے بزرگ یہاں پر مردوں کی جماعت سے دھیجتے ہیں ہمارے مرد آپ لوگوں سے دین سیکھتے ہیں اور ان کے اندرگیر کے شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی ترغیب سے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ہم مسئولات بھی تو آپ کی دینی بہنے ہیں ہم مسئولات بھی تو آپ کی دینی بہنے ہیں آپ واپس جائیں گے تو اپنے بزرگوں کو اپنے ریوینگ کی بزرگوں کو ہمارا سلام کہیے گا ہماری طرف سے اور ان سے کہیے کہ آپ کی دین کی دینی بہنے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم میں بھی دین کی ضرورت ہے اور اپنی مسئولات کو بھیجیں تاکہ ہماری مسئولات آپ کی مسئولات سے دین سیکھ سکیں ہمیں کون سکھائے گا ستر سال ہم لوگ ظلم کی چکچیں پیسے رہے اور سب سے بڑا جرم ہمارے ملک میں کلمہ پڑھنا اللہ کا نام دینا ہے ہمارا سب سے بڑا جرم تھا جس پر کسی کو بخشا نہیں جاتا تھا اور اس کو جیل میں لمبے رسے کے لیے یا اس کو قتل کر دیے جاتا تھا اللہ نے ہمیں توفیق اطاف فرمائی جس جیسے کہتے بھی ہم نے اپنے دین کو کلمہ پر باقی رکھا اور ہم مسئولات کس سے دین سکھیں گی اس لئے ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کا مہار سلام کہی گا آپ لوگ ہی بزرگ ہیں ہمارے ہی بڑے ہمارے بزرگ ہیں اور ان سے کہیں گے آپ کی دین ہی بہلے کہتے ہیں کہ ہمارے جماعت بھیجے مستورات کی یہ جماعت واپس آئی اللہ کی شان جب واپس آئی تو یہاں رائیویل میں ماہانہ مشروع چلتا تھا ہمارے سارے بزرگ جماعت تھے یہ جماعت پہنچی واپس اور اس نے آکے ماہانہ مشروع کی مجلس میں سب بزرگوں کو وہاں کی کاروزاری سنائی اور وہاں کی مستورات کے اطراب بچایا ہمارے بزرگوں کی گردنیں جھکے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے افنایا کہ ہماری بہنیں صحیح کہتی ہیں ہماری دینی بہنیں صحیح کہتی ہیں ان کی بھی حضرت کرنی ہے ان کی بھی حضرت کرنی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جماعت بناو ابھی جماعت بناو اسی مجلس سے جماعت بناو تو الحمدللہ اسی مشروع کی مجلس میں جماعت بن گئی پھر بزرگوں نے افنایا کہ جو جماعت کام کر کے آئی ہے اس کی بھی ایک یا دو ساتھی اپنی مستورات کو لے کر اس جماعت کے ساتھ چھائیں تو وہ دو ساتھی جہاں دوبارہ اس جماعت میں گئے اور وہ جماعت کا مستورات کو لے کر گئی اور اللہ نے ان سے خوب کام دیا خوب کام دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی مستورات نے خوب دین کو لیا اور نمازیں سیکھی نمازیں اور کتنی مستورات پردے میں آگئے اس طرح مختلف ملکوں سے خطوط بھی آتے ہیں ہماری جماعتیں جاتی ہیں زبانی بھی ان کے مرک کہتے ہیں کہ اپنے ہی سے مستورات کی جماعتیں بھیجیں تاکہ ہماری مستورات میں دینداری آئے اور ان کی آخد بن جائے ان کی آخد بن جائے وہ اللہ کو راجع کرنے والی بن جائیں والنہ ہماری مستورات کی آخد تو توا ہو رہی ہے کون ان کو بتائے گا کون ان کو بتائے گا تو میرے محسنم بھائی دوست بزرگو اپنی مصورات کا ہم وقت لگوائیں اپنے گھروں میں ہم تعلیم کی حلقیں قائم کریں اور احتمام کے ساتھ گھروں میں تعلیم کی حلقیں ہوں اور گھروں میں دین کی باتیں ہو رہی ہوں دین کی باتیں ہو رہی ہوں اور دین کی مذاکریں ہو رہی ہوں اور مصورات اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کے تلاوت میں اور عامال میں اپنے وقت کو لگا رہی ہوں گھر کے کاموں کو مختصر وقت میں کر کر گھر کے کاموں کو مختصر وقت میں کر کر باقی سارا وقت عامال میں لگائیں لیکن یہ جب ہی ہوگا جبکہ ہماری مصورات کا بھی ذہن بنا ہوا ہوگا اور ہمارے گھروں کے محول ایسے نہیں ہیں ہمارے گھروں کے محول آج ایسے نہیں ہیں کہ ہماری مصورات گھروں کے محول میں رہتے ہوئے دیندار بن جائیں اور دین کی فکر پیدا ہو جائیں اس کیلئے تو ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور ان کا وقت لگوانا ہوگا تو انشاءاللہ ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہوگی اور دین کے عامال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارے کون کون سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مستورات کے پندر پتہ دل لگوانی ہیں ذرا ہاتھ ہتا کے دکھائیں بہت تھوڑے ہاتھ اٹھیں ہمارے حضرت مولانا عیسان صاحب مددلہ حالی جب جماعتیں یہاں آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں اپنی مستورات تو کتنا وقت لگوائی آپ کہتے ہیں ان کا وقت لگوائی آپ بات ہے کہ آپ خود تو الحمدللہ ملک کے اندر پھر رہے ہیں اور ملک کے باہر سات مہین انگلیس سال کے لیے جا رہے ہیں یعنی کہو ہے آپ خود تو تبلیغ کے آسمان پر اور رہے ہیں اور اپنی مستورات کو آپ نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ وہ تبلیغ کے زمین پر چلنے والی بن جائے سیروزہ بھی لگوائی ہو اچھا اتنا بتا دیجئے کہ آپ میں سے کتنے بھائی حصے ہیں جو ان اپنی مستورات کے سیروزے لگوائے الحمدللہ یہ تو کچھ ہاتھ کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن بھائیو سیروزہ کافی نہیں تین سیروزے لگ جائیں چار سیروزے لگ جائیں پھر اپنی مستورات کو لے کے پندرہ دن کے لیے تشکیل کروائیں پندرہ دن لگ جائیں پھر چلنے کے لیے کر آئیں ان کو چلنے لگ جائے تو پھر انشاءاللہ اپنے مرکز کی شورہ والوں کے مشورے سے تین مہینے کے لیے ملکوں میں لے کر جائیں جس طرح اللہ تعالی ہم سے کام لیں پوئی دنیا کیا مارا عظم ہے کیوں بھائی آپ سب کا پوئی دنیا میں جانے کے عظم ہے کیا نہیں بھائی سب کا عظم ہے نا بھائی پوئی دنیا میں جائیں گے اللہ کے دین کو زندہ کریں گے انشاءاللہ اسی طرح بھائی جس طرح ہم سب کا پوئی دنیا میں جانے کے عظم ہے اس طرح اپنی مصطوعات کیلئے بھی عظم کریں کہ اپنی مصطوعات کو بھی لے کر انشاءاللہ پوری دنیا میں جائیں گے بتائیے کون کون سے بھائی تیارے کوئی دنیا کی مصطوعات میں جانے کے لیے سب تیارے انشاءاللہ دیکھئیے آپ کے ہاتھ اٹھائے ہیں عظم کی ہے یہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں ہم لوگ اب اس کے لیے اپنی تیاری کرنی مصطوعات کا وقت لگوانا سیروزے لگوانا پردل لگوانا کرچلہ لگوانا اور پھر اس کے بعد ترتیب آپ کو مرکنگوانے بتا دیں گے اتنا وقت میں جب تصیل ارس کروں جتا آپ کو ترتیب معلوم ہو جائے گی ان کے قواہ پورے کرا کر پھر ان کو جائے ملکوں میں لے کر جائیں اور انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم ملکوں میں جاتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت نصیف فرماتے ہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں ہم نہیں دیتے ہم تو محنت کرتے ہیں ٹوٹی بوٹی ہم پتہ ہم کیسے محنت کرتے ہیں ٹوٹی بوٹی محنت کرتے ہیں اللہ تعالی خبول فرما کر لوگوں کی ہدایت کے ذریعے بناتے ہیں ایسے لئے اپنی مصطوعات کو لکھیں جائیں گے تو اللہ تعالی مردوں کی بھی ہدایت کے ذریعے بنائیں گے اور انشاء اللہ تعالی ہماری مصطوعات کے ذریعے سے اللہ باقی مصطوعات کو بھی ہدایت کے ذریعے بنائیں گے سب تیان ہے نا انشاء اللہ